ویسے تو کرکٹ کا آغاز جب سے ہوا ہے دنیا نے بڑے بڑے تیز رفتار بالرز دیکھے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں 2000 کے بعد کا جو ایرہ ہے اس کی بات کروں گا 2000 سے 2015 تک ہم لوگوں نے ظاہری سی بات ہے کہ جب سپیڈو میٹر آیا تو فاسٹ بالنگ کی پہمائش کی گئی کہ یہ کتنی تیز رفتاری کے ساتھ بال کروائی جاتی ہے بالر کے جانب سے تو 2000 کے بعد سے لے کر اگر ہم کچھ دیکھیں تو یہ ایک 10 سے 15 سال کا وہ ایرہ تھا کہ جس میں ہم نے تین سے چار ایسے فاسٹ بالر دیکھے جنہوں نے 160 کو جا کر ٹیچ کیا شیب اختر کی بات کریں بریٹلی کی بات کریں یا پھر شان ٹیٹ کی بات کریں بعد میں مشل سٹارک کی بات کریں تو یہ کوئی تین سے چار ایسے بالر تھے جنہوں نے 160 یا 160 پلس بال کو ٹیچ کیا بٹ 2015 کے بعد یہ گراف تھوڑا نیچے آنا شروع ہوا اب ہم ترستے ہیں کہ یار کوئی تو ایسا بالر دنیا میں آئے کہ جو 150 کا کم از کم بال کرے یا 155 کو جا کر ٹیچ کریں تو ہمیں ایسا بڑا کم سننے کو یا دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اب کچھ لگتا ہے کہ شاید لوگ آ رہے ہیں بالرز آ رہے ہیں آئی پیل میں ابھی ریسنٹلی ایک کھلاڑی نے ایک ایسی زبردست بال کیا ایک ایسی اپنے ایک امپیکٹ کریئٹ کیا یہ دنیا حیران ہو گئی ہے اور ابھی وہ صرف 21 سال کے ہیں سو امید یہ ہے کہ آنے والا دور جو ہے وہ فاسٹ بالرز کے حوالے سے ہمیں دوبارہ اس ماضی کی طرف ضرور لے کر جائے گا کہ جب ہم بھی ایسے فاسٹ بالرز کو دیکھنے کو ترستے تھے پیار کوئی تو ایسا ہو جو 155 پلس کا بال کرے اور دیکھنے میں مزہ آئے چاہے وہ دنیا کی کسی بھی ریجن سے ہو سو آج کی اس ویڈیو میں عمران ملک کے حوالے سے بات کرتے ہیں دی جمہو سپیڈ سٹار سلو باؤنسر کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے ناظرین جو کرنٹ پلئیر کھیل رہے ہیں اس وقت دنیا کرکٹ میں فاس بولر ان میں جو سب سے تیز ترین بال آخری ہم لوگوں نے دیکھی انٹرنیشنل کرکٹ میں وہ میچل سٹارک نے کی تھی 2015 میں نیوزیننڈ کے خلاف جب انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کے اس میچ میں ون سکسٹی پوائنٹ فور کلومیٹر فی گھنٹے کے رفتار سے بال کروا کر دنیا کو حیران کیا اور ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید اب سٹارک شویہ بختر کے اس ریکارڈ کو توڑنے میں کامیاب ہوں گے جو کہ دنیا کی تیز ترین بال تھی بٹ اس کے بعد گریجولی جیسے ایسے وقت گزرتا گیا ان میں بھی وہ دم خم اس طریقے سے رہا نہیں کہ وہ اس رفتار کو دوبارہ ٹیچ کرے ون ففٹیز پلس کی بوس تو انہوں نے کی بٹ ون سکسٹی کو ٹیچ نہیں کر سکے اس وقت موجودہ دور کے اندر کر ہم تھوڑی سی بات کر لیں اس سال دوہزار اکیس میں جن کھلاڑیوں میں پوٹینچل ہے کہ وہ ون ففٹی فائف پلس کی بوس کروا سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو لیٹس جو آئی پیل کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں عمران ملک سن رائزز ہیدر آباد کی جانب سے جمعو سپیڈ سٹار جنہوں نے دنیا کو حیران کیا ایک میچ میں انہوں نے کنسسٹنٹ بنیادوں پر جو ہے پہلے ون فورٹی فائف پلس کی بوس کی بوس کی اور دن اچانک سے ایک بول جو ہے وہ ون ففٹی ون کا انہوں نے کیا تو دنیا بڑی حیران ہوئی کہ یار یہ کیا واقعی سپیڈو میٹر میں تو کوئی ایشو نہیں آ گیا اور جتنے میرے انڈین دوست ہیں وہ بھی اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ بھی کہیں گے شروع میں کہ یار تھوڑا سن کو بھی دھچکہ لگا ہوگا اور جب بعد میں انہوں نے ایک دو اور بالز کی وہ بھی اسی رفتار سے تھی پھر اگلے ایک دو میچز کے بعد انہوں نے ون ففٹی تھری کلومیٹر فی گھنٹے کے رفتار کو کلک کیا تو اس کے بعد یہ یقین ہو گیا کہ اس لڑکے میں بہت پوٹینشل ہے اور یہ اس بلندیوں کو چھو سکتا ہے کہ جہاں پر اس سے پہلے کبھی شویب اختر نے میچل سٹارک نے بریٹلی نے یا پھر بات کرے شان ٹیٹ نے ان کو چھوا سو اس لڑکے میں بھی پوٹینشل موجود ہیں آئی پیل میں اسی سال دو ہزار اکیس میں صرف عمران نے ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے نیوزی لینڈ کے لاکی فور گوسن جو ہے انہوں نے بھی ون ففٹی پلس کا بال کیا اس کے ساتھ ساتھ ساؤت افریقہ کے ایک بڑے ٹیلنٹیڈ فاسٹ بالن ہے انریک نورکیا انہوں نے بھی بڑے زبردست انداز میں ون ففٹی پلس کے بالز جو ہے وہ کیے ہیں سو ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ اور انٹرنیشنل پلئیر ہیں آئی پیل میں اس سے پہلے کگیس اور عبادہ نے دو ہزار انیس کی غالباً بات اگر میں کرنا چاہوں تو انہوں نے اس سیزن کے اندر ون ففٹی تھری تک جو ہے وہ کلک کیا تھا یا اس سے پہلے جیسپریت بھمرا جو انڈیا کے اس وقت موجودہ فاسٹ بالر ہے انہوں نے بھی آئی پیل کے ہی ایک سیزن میں ون ففٹی پلس کا بال کیا تھا سو کرنٹ سینیریو کے اندر میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں چند گنے چنے ایسے فاسٹ بالر اور اب باقی ہیں کہ جو یہ کیپیپیلٹی رکھتے ہیں کہ وہ اتنا تیز بال کروا سکے پاکستان کی جانب سے بھی حال یہ میں نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کے اندر جو ہے وہ حارس رعوف ہیں انہوں نے ون ففٹی ٹو کلومیٹر فی گھنٹے کے رفتار سے ایک بال کیا اور ان کو جو ہے وہ ان کے فوٹ سٹیپ کو شاید فالو کرتے ہوئے نسیم شاہ جو اٹھارہ سال کے ہیں انہوں نے ون ففٹی کو کلک کیا ہے سو بہت زیادہ یہ پیس ہے کہنے کو تو شاید آپ لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے میں ایکسپریس نہیں کر سکوں گے کہ یہ کتنی بال لیکن سو بڑا پوٹینشل ہے عمران میں جمہو سے ان کا تعلق ہے آئی پیل میں انہوں نے اپنا امپیکٹ کیا اور یہ سن رائزز ہیدر آباد کے بیسیکلی اگر میں بات کروں تو نیٹ بالر تھے وہاں سے ان میں پوٹینشل دیکھ کر ان کو ٹیم کے اندر لے کر آیا گیا اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا ٹیلنٹ دکھایا ہے اب تھوڑا سا ان کو جو محنت کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اس وقت انڈیا کا جو فاسٹ بالنگ ایک سیٹ اپ ہے اب وہ نائنٹیز کا دور رہا نہیں ہے یا ٹو تھازنڈ کا جو سٹارٹ کا دور تھا کہ جب انڈیا فاسٹ بالنگ میں تھوڑا سا لیک کرتا تھا اور صرف ایک یا آدھ بالر کے اوپر ہی ان کے زیادہ تر ڈیپینڈنسی ہوتی تھی لیکن اب انڈین بالنگ آئینہ بہت بہتر ہو چکی ہے جیس پرید ممرا کی آپ بات کرتے ہیں محمد شمی کی بات کرتے ہیں ابھی سراد جو ان کے ٹیم میں نے ان کی انکلوجن ہوئی ہے وہ اتنے اچھی بالنگ کر رہے ہیں صرف یہی نہیں اس کے علاوہ بھی ان کے پاس اور بڑی لمبی فہرست ہے بالر کی جو کہ اچھا پرفارم کر سکتی ہے اور کر بھی رہی ہے تو اسی لیے ان کو محنت کی بہت ضرورت ہے اپنا نام جو ہے وہ انڈیا کی قومی ٹیم کے اندر لے کر آنے کے لیے ان کو کچھ بہت ہی انیوزیل قسم کی پرفارمسز دینا ہوں گی تب جا کر یہ سیلیکٹر کو امپریس کر سکتے ہیں اور قومی انڈین ٹیم میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں سو بیسٹ آف لک کہنا چاہوں گا عمران ملک کو اللہ تعالی ان کو کامیاب کریں اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھتے رہیں اوپلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی سلو بانسور کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آپ کو ہر آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ لگتا رہے